مالی گوشواروں میں تضاد کا معاملہ بلاول بھٹو کا جواب تسلیم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے معاملہ نمٹا دیا احتساب عدالت نے عاصف زرداری اور فریال تالپور کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماس سات جلائی تک ملتوی کر دی الیکشن کمیشن ممبر پنجاب الطاف ابراہیم قریشی کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے مالی گوشواروں سے متعلق سماس کی بلاول بھٹو زرداری کے وکیل فاروق اچنائک الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور نیا جواب پیش کیا فاروق اچنائک نے کہا کہ تمام چیزوں کی دستاویزات الیکشن کمیشن میں جمع کروا چکے ہیں الیکشن کمیشن میں دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد معاملہ نمٹا دیا دوسری جانب احتساب عدالت میں میگا منی لانڈرنگ اور پارک لین ریفرنسز کی سماعت کے دوران عاصف زرداری اور فریال تالپور کی جانب سے پھر حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی نیبو کام کا کہنا تھا کہ ریفرنسز کی کوپیاں جمع کروا دی ہیں عدالت ملزمان پر فرد جرم عائد کرے انور وجید کے ویڈیو بیان کے حوالے سے بھی انتظامات مکمل کر لیے ہیں عاصف زرداری کے وکیل فاروق اچنائک نے کہا کہ عاصف زرداری اور فریال تالپور کی عمریں بھی ساٹھ سال سے زائد ہیں عمر رسیدہ افراد کے کرونا کا شکار ہونے کے زیادہ خطرات ہیں عدالت نے کہا کہ جو ملزمان نہیں آسکتے ان کا ویڈیو بیان ریکارڈ کر لیتے ہیں عدالت نے عاصف زرداری اور فریال تالپور کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت سات جولائی تک ملتوی کر دی